بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطم مجید میرے ساتھ اس وقت مجید ہے نشات پردباہ جی صاحب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سی ٹھیک ہے مادیب کی قلبہ بھائی سر یہ ابھی ستاروں کی پوزیشن جو بن رہی ہے اس میں عمران خان کے لیے کیا نظر آ رہا ہے کافی زاری پاکستان میں چیزیں چین ہوئی ہیں کافی عرصے بعد عمران خان کے ہم ویڈیو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ستاروں کے حوالے سے بتائیے تھوڑا ٹیکنکہ جو جو پوزیشن آئی ہے پاکستان کے حوالے پوزیشن کے بعد عمران کی بات وہ کیا ہے ایک تو اب بھی پندرہ تاریخ کو سیٹن ڈریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پندرہ نومبر کو پندرہ نومبر کو اور انگل نیچ کے ہو گئے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور باقی ستارے دھیرے دھیرے ہیں کہ ایسی پوزیشن پر آتے جا رہے ہیں جسے کی پوری دنیا میں تباہی کے آثار بن رہے ہیں منگل ابھی عمران خان کی کنڈلی میں اگر دیکھو تو مارکیش میں مارکیش کی انتردشہ ختم ہو گئی یہ تین چار پانچ اکٹوبر کو ختم ہوئی ہے اس کے بعد میں ان کا سمیں پہلے سے بہتر آیا لیکن دکت یہ ہوئی ہے کہ بیس اکٹوبر سے جو ان کا مین سٹار ہے کنڈلی کا منگل وہ ریٹرو گریڈ نیچ نیچہ آوستہ میں آ گیا وہ مطلب ڈیبلی ٹیٹیڈ آوستہ میں آ گیا اور وہ 45 ڈیز مور دن 45 ڈیز اس راشی میں رہے گا جینوری تک تو جو کام ابھی ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ جیل سے باہر آ جاتے اس میں تھوڑی سی دیری ہوگی ہم نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بچھرا بی بی شاید باہر آ جائے تو وہ مجھے لگتا ہے کسی نے مجھ سے بتایا کہ وہ باہر آ گئی اور عمران خان کیونکہ یہ جو مارس ہے وہ ابھی اپنی ویکس پوزیشن میں چلا گیا جو ان کا مین چتارہ ہے تو یہ جنوری تک وہاں رہے گا تو یہ جیسے ہی وہاں سے نکلے گا تو اس صورتحال میں ان کو مجھے لگتا ہے یہ جیدہ سے ایک دو مہنے دھائی مہنے اور عمران خان کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نہیں رکھ پائیں گے اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا اصل آپ پنتالیس دن کی جو بات کر رہے ہیں پنتالیس دنوں میں یہ کافی سخت ہیں یا پنتالیس دن سے لے کے جنوری تک ابھی کیونکہ نومبہ پھر دسمبر دو ماہ یہ بنتے ہیں نورمالی مارس کا جو مومنٹ رہتا ہے نا وہ فورٹی فائی ڈیز کا ہی رہتا ہے ایک راشی میں لیکن اس بار یہ منگل جو اس میں آیا ہے کرک راشی میں یہ تھوڑا لمبا رہے جنوری تک رہے گا اس لیے اس پیریڈ میں جو ہے تھوڑی سمبھاؤنا ہے کم ہے آدھروائز وہ ابھی تک باہر آ چکے ہوتے ہیں مجھے امید تھی کہ پانچ اکٹوبر سے لے کے پندرہ بیس اکٹوبر کے بیچ میں وہ کہیں کہیں جمانت پہ باہر آ جائیں گے لیکن وہ پیریڈ نکل گیا اس وجہ سے جو ہے اب یہ لمبا کھچ گیا معاملہ تھوڑا دو دو تین میں میں اور لگے گی اکثر آپ نے بات بلکل کی تھی آپ نے بشرا بی بی کی آپ نے کہا تھا بشرا بی بی نے امران خان کے لئے مشکلات پیدا کی ہیں وینس بھی مالک ہیں اور بشرا بی بی ہی پرابلم بن رہی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی زمانت ہو چکی آپ نے بھی کہا تھا رہا ہو چکی امران خان کی بہنیں گرفتاتی وہ بھی رہا ہو چکی ہیں اب پی ٹی ای کے لئے یا ان کی آپس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا امران خان کی بہنوں اور بشرا بی بی کے دمیان تو پارٹی کی ہیڈ شپ ہو سکتی ہے پارٹی سنبھال سکتی ہے کیونکہ امران خان اندر ہے اگر سنبھال سکتے ہیں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کوئی لڑائی کوئی جگڑا کیا نظر آ رہا ہے بشرا بی بی نے تو کچھ نہ سمالنا کک سمالنا اس میں اپنے آپ کو سمالنے بہت ہے وہ تو رہتہ پھیلانے والے لوگوں میں سے اب یہ سارا رہتہ بشرا بی بی کا ہی پھیلائے ہوا ہے توشہ خانی کی چیزیں بیچی کس میں بشرا بی بی نہیں بیچی تھی امران خان کو تو انہوں نے مورا بلایا فسایا ہے ہونا تو یہ چیئے اگر آپ عدالت کے حساب سے دیکھیں تو وہ ساری ریکورڈنگ جو سامنے آئیں وہ سب کچھ آیا وہ سارا بشرا بی بی امران خان کی کتے ریکورڈنگ ہے جی امران خان نے کڑے پیسے نہیں امران خان نے کونسی ڈیل کی ہے ان کے پاس کوئی دستا بیج نہیں ریکورڈنگ تا بشرا بی بی دیا دکھا رہے نا انہوں چھڑتا جیڑے بندھے کچھ کتا ہی نہیں انہوں پھڑ کے رکھے ہویا تو آپ حساب لگا لو کہ انہوں نے امران خان کو بے مطلب پھسایا ہوا ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ بشرا بی بھی کوئی پارٹی سمحال پائے گی ہاں ان کی بہنوں سے مجھے بڑی امید ہے پھر بھی کل ملا کے جس طریقے کے حالات دانوں نے کیے ہوئے کہ ان پہ جو ہے انٹی نیشنل لاؤز لگا دیں گے یہ لگا دیں گے وہ لگا دیں گے اور جو ابھی بیورتن کر رہے ہیں بدل رہے ہیں وہ بھی ان کا ایک پھنڈا چالو ہے جس میں وہ ڈیزل کا تو کوئی بھروسائی نہیں پیسے لے کے کدھر بھی ہو جائے آج ادھر ہے کل ادھر ہے تو یہ جو سورتحال بن رہی ہے اس میں مناسب نہیں ہے ان کا آگے آنا پی ٹی آئی کو یہ ختم نہیں کر پائیں گے کوئی نہ کوئی اور آگے آئے گا اور اگر مالک نے چاہا تو عمران خانی جنوری میں جنوری باہر آ جائیں گے اگر میں بات کروں علی امین گنڈاپور وزیراعلا ہے کے پی کے سی اور پھر گوھر خان بریسٹر گوھر اس پر پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں بڑے لوگ ان پر بھی کوئیسن کرتے ہیں پھر جو بڑے لوگ جو پرانے چلے گئے تھے فرواز چوزری وغیرہ جتنے لوگ تھے وہ بھی گزنے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ حسین کی تھے کیا ان کی واپسی ہو سکتی ہے اور کیا بریسٹر گوھر اور علی امین گنڈاپور کوئیسن مارک ہے ان کی وفاداریت ٹھیک جا رہے ہیں نہیں مسٹر گوھر تو ٹھیک ہے آئی آئی فیل مسٹر گوھر نے تو پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ایسے مشکل حالات میں بھی پارٹی کو جب سب چھوڑ کے چلے گے تو مسٹر گوھر تو کھڑے تھے گنڈاپور بولنے کے بعد مطلب کیوں گنڈاپور کو کیوں چھوڑا ہوا ہے انہوں نے اتنا بولنے کے بعد تو مجھے یہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ ڈال میں کچھ کالا لگتا ہے اور یہ جو شیخ رشید ہے یا فواد چودری ہے انہوں نے تو عمران کھان کا بیڑا گرک کیا تھا ان کو واپس لینا نہیں تھی یہ پارٹی میں اچھا بیانواشید کے اگر میں بات کروں تو ساوک وزیر اعظم میاں نواشید وزیر اعظم بننے آئے تھے نہیں بن سکے اب وہ چلے گئے ہیں دبائی اور پھر اس کے بعد پھر ان کا امریکہ اور انگلینڈ کیا ان کا میاں نواشید کا ذائچہ کیا دیکھ رہے ہیں کٹلی دوبارہ وزیر اعظم کبھی بنے گا یا نہیں میاں نواشید کا ٹائم ختم ہو گیا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ البت تو آئیں گے نہیں آئیں گے تو ان کے ہاتھ ککھنی لگنا ان کا جانا بڑا مشکل ہو جانا ہے بڑی مشکل سے بیچاروں کو یو اے کے ذریعے انگلینڈ جانے کا موقع ملا ہے مجھے نہیں لگتا کہ نواشید نے پٹھا آنا ہے واپس آنا ہے وہ جان چھوٹی نکل گے کیونکہ ان کو یہ بھی کچھا ہے کہ ایسے صورتحال میں نواشید کو پہلے انہوں نے جیل میں ڈالنا تھا کہ کسی کے سگے نہیں ہے تو نواشید تو اوپر والے کا خیر منا رہے ہیں کہ میں چھوٹ کے آ گیا بھی تو اس کو نکلنے بھی نہیں دے رہے تھے باہر جانے نہیں دے رہے تھے بڑے بانے بنا کے جی میں پاکستان کے لئے فنڈنگ کرنے جا رہا ہوں کہ بڑی مسا نکلا ہے تو جان بچی لاکھوں پائے والا حساب کتاب ہے سر میاں شہباز شیف اگر ان کی کنٹری دیکھیں وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شیف کیا نظر آتا آپ کو کچھ نظر آتا ہے ان میں تو آپ اندھے آدمی کو بھی پوچھو گے میاں شہباز شریف کے پچھلے ویڈیو دکھا دو یا ان کو دکھا دو کہ بھائی اس میں کیا نظر آتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پانچ سال کا بچہ بھی بولے گا اسے کچھ نظر آتا ہے کچھ نہیں ہے یہ مورے ہیں پیئرز کوئی اور ہیں اور یہ جو مورے ہیں ان کا کوئی ان میں نہیں ہے تو ایک دلے کی اکل ہے یہ پاکستان کے لئے کیا کریں گے اتنے سال ہی کچھ نہیں کر پائے اب کیا کر لیں گے جب اتنے سال ہی کچھ نہیں کر پائے تو اب کیا کر لیں گے انہوں نے سوائے پاکستان کو برباد کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا ہے حضور کیا کسی نیفیکٹریاں لگا دی انہوں نے پاکستان میں تیس مہتی سال تو یہی تھے کتنے کار کھانے کھول دیے کتنے ایکسپورٹس کے بیزنس کیا پاکستان میں کمی ہے کسی چیز کی پاکستان میں لدیہ نہیں ہے پاکستان میں پہاڑ نہیں ہے پاکستان میں منرلس نہیں ہے پاکستان میں انٹیلیجن لوگ نہیں ہے جب نیوکلئر ویپن بنا سکتے ہیں تو سپیس میں کیوں نہیں ٹیکنولوجی میں آپ آگے جا سکتے ہو آپ آپ موبائل ٹیکنولوجی میں کار ٹیکنولوجی میں آٹو موبائل میں پاکستان کے لوگ باہر ان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں انجینئر ہیں پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے ہوگا پیسے باہر سے پاکستان میں آئے نہیں ہے کیا یہ سب لوٹ لوٹ کے کھا گئے انہوں نے پاکستان کو لوٹنے کے علاوہ کچھ کے ایک آپ کے پاس وائد ایک پرائم میسٹر تھا عمران خان جو پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ چودہ سال کی عمر سے اس کے پاس شہرت ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس نے کوٹھی بنگلے سب دیکھ لی تھی اب وہ ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا اس کو کچھ کرنے نہیں دیا اس کو اٹھا کے اٹک پٹک دیا امریکہ امریکہ سے پیسے لے کے اپنا ریٹائرمنٹ پلان بناتے ہیں آپ کے سیاستدان ملک کے لئے کسی نے کچھ نہیں کیا ایک بندے نے کیا اس کو زبردستی جھوٹے ازام لگا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے حالانکہ ہندوستان کے ساتھ تو امران خان کے کوئی بہت بڑیاں ریلیشن نہیں تھے تو ایسے میں اس بندے کو اچھا اس کو انہوں نے واحد باہر جانے کا پروگرام دے دیا کہ بھئی ہم آپ کو باہر جانے کا رستہ دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں آپ ملک سے باہر چلے جاؤ وہ جانا ہوتا وہ چلا جاتا وہ جیل میں رہ کے بھی ملک کے لئے لڑ رہا ہے بلکو صحیح آپ آتی صاحب ماف کیجئے گا آپ کے ملک میں ایک ہی بندہ ازادی کے بعد ایسا پیدا ہوا ہے جو پاکستان کے لئے مرا ہے ہمیشہ جی جان لگائیے اس نے وہ ہے عمران خان بلکو صحیح ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو صحیح ہے ناظرین آپ نے باتیں سنی بڑوا جی صاحب کی یقینی دور پہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور جو بتا رہے ہیں بڑوا جی صاحب تن تالیس دن اور پھر جنوی کا ٹائم ہے دیکھیں جی جو ہونا ہے رب چاہتا ہے وہ جو گا عطف مجیدر بڑوا جی صاحب کو دیئے جا مہ دیو مہ دیو